دعوت خطاب دینے لگا ہوں سیکریٹری جنرل پاکستان عوامی تحریک حرم نواز گنڈاپور صاحب نحمده و نسلی و نسلم على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم المقام صاحب زادہ ڈاکٹر حسن محید دین قادری چیئرمن سپریم کاؤنسل منحاج القرآن انٹرنیشنل محترم ارفان یوسف صاحب صدر مصطفی سٹوڈنٹس موومنٹ پاکستان اور پچھلے ایک چوتھائی صدی کے پچیس سال کے مصطفی سٹوڈنٹس موومنٹ کے جتنے قائدین آئے ہوئے ہیں اسی کے ساتھ جتنے قائدین تحریک منحاج القرآن اور اس کے جملہ فورمز کے آئے ہوئے ہیں اور پاکستان بھر سے اس نمائندہ کنونشن کے ان شرکا کو جو آزاد کشمیر اور گل گل برستان سے لے کر کراچی اور کوئٹا اور خیبر پختونخواہ سے تشریف لائے ہیں میں ان سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور مبارک باد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آج انہوں نے دکھا دیا یہ زمشان کنونشن منقد کر کے کہ پاکستان کی اگر واحد طلبہ کی نمائندہ تنظیم ہے تو وہ مصطفی سٹوڈنٹس موومنٹ ہے آپ مبارک باد کے مستحق ہیں کہ آپ نے قائد انقلاب ڈاکٹر محمد طاہر القادری کہ اس عظیم مشن کا حصہ بنے جو مشن قائد عاظم محمد علی جناح کا مشن تھا یہ ایک پاکستان ہے پاکستان کا پرچم سبز ہے گمبد خزرا سبز ہے پاکستان سبز تھا پاکستان سبز ہے اور پاکستان انشاءاللہ اسلامی ملک اور ہمیشہ سبز رہے گا یہ جو لوگ آج نعرہ لگاتے ہیں کہ ایشیا سرخ ہے ایشیا نہ سرخ ہو سکا نہ ایشیا سرخ ہوگا پاکستان سرخ روح تو ضرور ہوگا لیکن سرخ کبھی نہیں ہوگا پاکستان پاکستان قائم ہوا تھا اس دنیا میں اسلام کے نام پر اور اس قوم کو قائد انقلاب ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے ایک سبق سکھایا کہ خدا کا نظام خدا کا دیا ہوا وہ نظام ہے جو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے پندرہ ساو سال پہلے ہمیں دے دیا تھا ہمیں نہ کسی نظام کی ضرورت ہے اس کے علاوہ اور نہ ہی ہم کسی اور قوم کی طرف دیکھتے ہیں علامہ صاحب نے کیا خوب کہا تھا گمادی ہم نے جو اسلاف سے میراس پائی تھی گمادی ہم نے جو اسلاف سے میراس پائی تھی سرئیہ سے زمین پر آسمانے ہم کو دے مارا اگر ہم ایک تفعہ پھر اپنا کنیکشن گمبد خزرا سے جوڑ دیں اگر ہم اپنا کنیکشن پھر خدا منتالہ کے اس پیغام سے جوڑ دیں جو اس نے امت مسلمہ کے لیے دیا تھا تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اقوام عالم میں ہم ایک عظیم مقام حاصل کر سکیں میں آپ لوگوں کو ایک دفعہ پھر مبارک بات دیتا ہوں اس عظیم الشان کنونشن کرنے پر کیونکہ میں یقین سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج تک کسی طلبہ تنظیم نے یہ جرت نہیں کی کہ اسٹیڈیم میں آ کر ایک اینول کنونشن کر سکیں اس پہ آپ مبارک بات کے لاکھ بار مستحق ہیں آپ جس مشن کا حصہ ہیں انشاءاللہ انقلاب اس دھرتی کا مقدر ہے انقلاب آئے گا انشاءاللہ ہتالا ہم انقلاب لائیں گے آپ ہمارا لہو ہیں آپ کے جذبے جب تک جواں ہوں گے انشاءاللہ ہتالا یہ کافلہ روان دواں رہے گا اور انشاءاللہ اپنی منزل مقصود تک پہنچے گا بہت بہت شکریہ وما لینا اللہ البلا